موسیقی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز اور سیمینارز کا بھی یہ تمام دن کے آغاز پر لاہور میں پاک فوش نے کس توپوں کی سلامی دی فضا اللہ اکبر پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھی سادر مملکت و نگرام وزر آسم کی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قوم اور امت مسلمہ کو مبارک بات عارف عزوی نے اپنے بغام میں کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسادر تمام جہانوں کے لیے عظیم اور مبارک ترین نعمت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا نگرام وزر آسم انوارالحق کاکر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور عمال ہمارے لیے بہترین آمونہ ہے مسلمانوں اور مختلف فقائد کے لوگوں کے درمیان بھائی چوارے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیغام کو مشہل راہ بنائیں پاکستان اس وقت مختلف مشکلات سے نبردہ آزمہ ہے اس نازک صورتحال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے جشنے ویلادت باسوادت نگر نگر جلوس اور ریلیاں جاری ملتان کے دادو جہانیہ محلے سے اونٹوں اور گھوڑوں کی قدیم ریلی نکل پڑی یوسف رزاگلانی نے ریلی کو روانہ کیا شہریوں کا جمع غفی روایتی ریلی دیکھنے پہنچ گئی گرجہ والا میں ریلیوں کا انکان ساہی وال میں جلوس کا شاندار استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور اکارا کے بازاروں میں نات پاک سن کر دل سکون پانے لگے ورلڈ کپ میں پاکستان کا آج وام اپ میچ نیوزی لینڈ سے جوڑ پڑے گا سیکیورٹی وجوہات کے باعث ٹریڈیم میں شائکین کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی کومی کرکٹ ٹیم کی ہیدر آباد میں کڑی پریکٹس بھارت کا کھیل سے بھی کھلوار پاکستانی شائکین کو تاحال ویزے جاری نہ ہو سکے پاکستان کا معاملہ آئی سی سی سے اٹھانے کا فیصلہ نگرام وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے کہا ہمارے شائکین کو بھی ویزے ملنے چاہیے امریکی کانگرس میں پاکستان مقالف اقدام ناکام پاکستان کی امداد پر پابندی لگانے کی تجویز کانگرس میمبر شائلہ جیکسن اور باربرالی پاکستان کی حمایت میں آگئی دونوں عرقین کے پاکستان کی امداد جاری رکھنے کے حق میں دلائل ڈیموکریٹس اور ریپابلکنز کے دو سو اٹھانوے عرقین نے تجویز کے خلاف ووٹ دیا ایک سو بتیس عرقین نے حمایت میں ووٹ دیا باربرالی نے خطے میں استحکام اور سلامتی کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی امداد ضروری قرار دی پاکستان میں رجیم چنج کی حمایت نہیں کرتے امریکہ کی ایک بار پھر وضاحت ترجمان میں ایک میخارجہ میتھیو ملر نے کہا لاکھ بار بتا چکے ہم رجیم چنج کی حمایت نہیں کرتے پاکستان میں شفاف الیکشن کی حمایت کرتے ہیں معاملے میں ایک طرفہ یا کسی دوسرے کو پوزیشن نہیں دیتے نواز شریف وطن واپسی پر گرفتاری کے لیے تیار ہیں رہنمان نون لیگ خواجہ آصف کہتے ہیں قائد نون لیگ ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کو تیار ہیں نواز شریف نے ماضی میں بھی مقدمات کا سامنا کیا رانہ سناؤلہ کہتے ہیں چیمین پیچے آئے اپنے تقبر کا شکار ہوئے اب کہا جا رہا ہے ان کو الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لینے دیا جائے گا دنیا میں کہیں یہ قانون نہیں الیکشن لڑنے والے کا حساب بعد میں ہوگا چیمین پیپرس پارٹی بلاوت بھوٹو زرداری کا کہنا ہے الیکشن پیپرس پارٹی ملکن اور جوانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہوگی خورسید شاہ سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا زمنی الیکشن میں بیپرس پارٹی نے حریفوں کو عبرتناک شکاستی پی ٹی آئے کے وکیل شیر افضل مروت اور سینیٹر افنان اللہ میں ہاتھا پائی ایکسپریس نیوز کے پرگرام کل تک میں دونوں جھگڑ پڑے شیر افضل مروت نے افنان اللہ پر ہاتھ اٹھایا لیگی سینیٹر نے بھی جواب میں دھکا دیا اینکر پرسن جاویر چودری اور پرگرام کی ٹیم نے دونوں میں بیچ بچاؤ کر آیا شیر ایمین پی ٹی آئے سے متعلق بیان پر گرما گرمی ہوئی دونوں کی ٹوٹر پر بھی لفظی جنگ ہمارا جواب جو اس کے بارے میں ہے وہ تو بڑا ہی کلیر ہے اس وقت ہمارے ہاں کوئی بھی ایسی سوچ نہیں ہے پاکستان میں اسرائیل کے بارے میں اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ فلسطینی عوام کی امونگوں کے مطابق کل کیا جائے فلسطینی عوام جو ان سے ہیں ان کو پری نائنٹین سکسٹی سیون جو بارڈرز ہیں اس کے مطابق ان کا فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پر قائم ہو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی سوچ نہیں پاکستان کا واضح اور دو ٹوک موقف وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے کہا اسرائیل سے مطالق پاکستان کا موقف مستقل ہے پاکستان کسی ملکی تقلید نہیں قومی مفات پر فیصلہ کرے گا ہمارے لیے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین ایک جیسے ہیں یہ بھی کہا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے مطالق امریکہ میں بھی سوالات ہوئے پاکستان ہر فیصلہ قومی مفات کو مدنظر رکھ کرے گا غیر قانونی کاروبار کے خلاف کاروائیوں سے ملک کو معاشی نقصانات سے نجات ملے گی آرمی چیف جنرل آسیم منیر پرعظم غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت آرمی چیف کا دورہ لاہور صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں صوبے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور دیگر امور پر غور بجلی اور گیس چوری زخیرہ اندوزی اور غیر ملکی کرنسی کے خلاف ایکشن پر بریفنگ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کی وطن واپسی کا جائزہ آرمی چیف نے تمام متعلقہ محکموں کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا شرکہ نے عظم کا آیادہ کیا ریاستی ادارے سرکاری محکمے اور عوام صوبے کی خوشحالی کے لیے متحد ہیں آرمی چیف کیامت پر کور کمانڈر لاہور نے استقبال کیا پی آئی اے کوئی بھی نیا معاہدہ نہ کرے نشکاری کمیشن کے پی آئی اے کی مبینہ فروخت کے لیے اقداماتیز ماش دوہزار چوبیس تک پی آئی اے کوئی بھی تبویل مدتی معاہدیں نہیں کرے گی ائرلائن کو لیس پر تیارے حاصل کرنے سے بھی مہنگائی آئندہ چند ماہ بھی برکر آ رہے گی نگرہ وزیر خزانہ شمشاد اکتر کا کہنا ہے بے یقینی کی صورتحال روپے کی دوبارہ گراوٹ کا سبب بن سکتی ہے اچھی خبر یہ ہے کہ مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی صوبوں کو اخراجات کم کرنے کی حدایت کی گئی آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درامت کے لیے پورازم ہیں نگرہ وزیر آسم نے عمرہ کی سعادت حاصل کر لی انوار الحق کا کرنے کو زشتہ رات عمرہ کیا خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرنے کی سعادت بھی حاصل کی ملک کی سلامتی اور امت مسلمہ کی خوشحالی کے لیے دعا کی پاکستان میں سلاب کے باعث سترہ سو انسانی جانے ضائع ہوئیں سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کیا جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب انتونیو گویتریس نے کہا تباہ کن سلاب کی وجہ سے پاکستان میں بدترین مواشی بہران پیدا ہوا عالمی اداروں کو پاکستان سے کیے گئے وعدے پورے کرنے چاہیے پاکستان عالمی برادری کی بڑے پیمانے پر امداد کا مستحق ہے ہردیب سنگھ قتل امریکہ آج بھارت سے جواب مانگے گا امریکی وزیر خارجہ کی بھارتی وزیر خارجہ سے ملاقات واشنگٹن میں شیڈیول کانیڈین وزیراسی نے کہا یقین ہے امریکی وزیر خارجہ قتل پر انڈیا سے بات کرے گی دوسرے جانے بڑھ کے امارنے والے موڈی کا قتل سے متعلق تاہاں مو نہ کھل سکا بھارتی وزیراسی مغربی موالک الزامات کا جواب تک نہ دے سکے پرتشدد دفاعی پالیسی بھارت کی عالمی پہچان بن گئی وال سٹریٹ جرنل نے پرتشدد بھارتی دفاعی پالیسی سے پردہ ہٹا دیا موڈی سرکار کے اقتدار میں ہندوستان کی دفاعی پالیسی نے پرتشدد رنگ اختیار کر لیا اب ہم وہاں وار کریں گے جہاں سے جرم سرزد ہو رہے ہیں دوہزار چودہ میں انڈیا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے سریعام دھمکی دی منگھڑت الزامات پر موڈی نے دنیا بھر میں قتل و غارت شروع کر دی ہے بھارت نے جاسوسی نیٹورک مغربی ممالک میں وسیع پیمانے پر پھلا رکھا ہے مقامی ایجنٹس کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا امریکی اخبار وال سٹریٹ جنرل نے بھارتی دیشتگردی ایجنٹس کی تعداد میں بھارتی دیشتگردی